یہ محمد خلیل نے سکھر سے مسئلہ پوچھا ہے کہ نر جانور کے کپورے حلال ہیں یا حرام ہیں یعنی بقرے کے کپورے کھائے جا سکتے ہیں یا نہیں کھائے جا سکتے ہیں عام طور پر ہوتلوں پر یہ فیروخت ہوتے ہیں اور اس کا کیا حکم ہے دیکھیں جتنے بھی حلال جانور ہیں حلال جانوروں کے اندر شریعت نے سات چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے ان کا استعمال کرنا ان کا کھانا جائز نہیں ہے ان سات چیزوں میں سے ایک یہی کپورے بھی ہیں اس کا استعمال کرنا بھی جائز نہیں یہ مکروح تحریمی ہے اور مکروح تحریمی یہ عملا حرام کے حکم میں ہی ہے کیونکہ قرآن مجید میں خبائش کو حرام قرار دیا گیا ہے اور یہ بھی خبائش میں سے ہیں جیسے پشاب کی جگہ پخانے کی جگہ مسانہ یہ خبائش میں سے تو یہ کپورے بھی حسیتین بھی یہ بھی خبائش میں سے ان کا استعمال نہیں کیا جائے باقی کسی کے بھیچنے سے یا اس کے لوگوں کے استعمال کرنے سے یہ حلال نہیں ہو جاتے یہ حرام ہیں ان سے اجتناب کیا جائے کیونکہ حلال جانور کے اندر سات چیزوں کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے ایک یہی کپورے ہیں جسے خسیتین عربی میں کہا جاتا ہے اور ایک مسانہ ہے اور پتہ ہے اور اسی کے ساتھ پشاب کی جگہ پخانے کی جگہ دم مصفو یعنی بہنے والا جسے خون کہتے ہیں یہ حرام ہے اور حرام مغز اور اسی طریقے سے ساتھوے نمبر پر غدود ہے یہ بھی حرام ہے یہ چند چیزیں شریعت میں یہ افہادات فقہہ نے ان کو حرام لکھا ہے تو اس لئے یہ خسیتین ان کا استعمال کرنا بالکل شرن جائز نہیں ہے اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے موسیقی